یہ مارے پاس ایک سوال ہے تھا کہ ہاف بازو والی جو شرٹ ہے اس کے اندر جو نماز ادا کرنا ہے وہ کیسا ہے نماز ادا ہو جائے گی یا ادا نہیں ہوگی تو اس میں ایک بات یاد رکھیں اگر تو کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے ہاف بازو والی شرٹ پہنی ہے مثال کے طور پر کہیں پر آپ جوب کرتے ہیں یا بچے سکول میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر اگر وردی کی صورت میں یعنی آپ نے یونی فارم پہنی ہوئی ہے تو اس صورت میں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے ہاف بازو والی شرٹ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کی کیفیت ہو کہ وہاں پر پینٹ شرٹ کو یا ہاف بازو والی شرٹ کو ان کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہو تو وہاں پر آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے بازو ڈھکنے والا لباس جو ہے وہ پہن کر جو ہے اور نماز ادا کریں ویسے بازو جو ہے یہ ستر کے اندر داخل تو نہیں ہے مرد کے لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو ہے وہ ڈھک کر جو ہے ان کو نماز ادا کر لے ان علاقوں کے اندر جہاں پر اس چیز کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہو باقی نکراہتی سی صورت میں آئے گی کہ اگر دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ناپسندیدہ سمجھے تو زیادہ سے زیادہ مقروع تنظیحی کے زمرے میں آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو اگر دوسرے کپڑے وغیرہ تو آپ کے تماموں نہیں کر کریں باقی یہ ہے کہ کسی نے ہاف بازو والی شرٹ کے اندر اگر نماز وغیرہ پڑھ لی تو اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے نماز اس کی ادا ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے